اسلام علیکم دوستو اچھے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ امان میں کس پوزیشن پر کتنی سیلری ملتی ہے اور کیا کیا حساب کتاب ہوتے ہیں تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں کے بہت سارے کمنٹس آئے تھے لوگوں نے کہا تھا یار یہاں کی جو ہے وہ دیفرنٹ جو دوسری سیلریز ہیں ان کے بارے میں بتاؤ یہاں پر کاروبار کیسے کریں یہ بتاؤ یہاں پر رہنے کھانے پینے کا خرچہ کتنا ہوتا ہے یہاں پر اگر ہم لوگوں کو سیٹلمنٹ کرنی ہو تو وہ کیسے کریں یہاں کی زندگی کیسی ہے یہاں کی مطلب بہت ساری چیزیں بہت سارے ٹاپکس ہیں بہت سارے ٹاپکس تو خیر میں ایک ویڈیو میں کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گا لیکن میں ایک سیریز پوری بناوں گا اس پر جیسے کہ میں نے کہا تھا سو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہاں پر زندگی کیسی ہے اماں پر زندگی کیسی ہے تو اگر آپ نئے چینل پر تو سبسکرائب کریں اور اگر آپ مجھے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں انسٹر اگرام پر دیکھ رہے ہیں تو خوالو کریں اور لائک کریں تاکہ میری تمام ڈیٹس آپ کو مل جائیں اور ایک ریکویس میں ہر دفعہ کرتا ہوں کہ شیئر کریں زیادہ زیادہ ویڈیو کو کیونکہ جتنی زیادہ شیئر ہوگی نا اتنی لوگوں میں اویڈنس آئے گی تو بھائی اماں کی زندگی مست زندگی ہے مجھے تقریباً یہاں پر اب 12 سال چل رہا ہے سلطنت اوف اماں کے اندر اور یہ کنٹری جانا میرے لیے میرا سیکنڈ ہوم ہے 2 سیکنڈ ہوم ہے اس کی چار بڑی بنیادی وجہ ہے کہ میں بہت پریکٹیکل آدمی ہوں میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرتا وہ بولتے ہیں جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا آدمی ہوں میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں تو اس ٹائپ کا میں بندہ ہوں سو چار بڑی مین وجہات ہیں جس کی وجہ سے میں یہاں پر ہوں نمبر ایک میرے گھر کے بہت قریب ہے مجھے دیڑے گھنٹے کی فلائٹ لینی پڑتی ہے دیڑے گھنٹے میں پاکستان پہنچ جاتا ہوں نمبر دو یہاں کے لوگ بڑے ڈیسینٹ ہیں لوگ بڑے کائن ہمبل اور فرینلی لوگ ہیں مطلب دوسرے ممالک کتنا نہیں ہے ہماری یاریاں دوستیاں ہیں یہاں پر مطلب یہاں کے لوکل سے اور بہت اچھا بھی یہ کرتے ہیں نمبر دین جو سب سے اچھی بات ہے سیونگ ہے ٹیکس فری ہے یہاں پر جو بھی میرا کاروبار یا جو بھی میرے معاملات زندگی معاشی طور پر ہیں اس پر مجھے کسی کو دینا نہیں پڑتا ہے ایکسٹر کچھ بھی مطلب جو میں کمارا ہوں وہ میرے لیے یہ اور میرے بچوں کے لیے یہ نمبر تین یہاں کی سب سے اچھی بات ہے نمبر چار بزنس اپرچونٹیز یہاں پر بہت اچھی اور بہت آسان طریقے سے اب کر دی گئی ہیں پہلے آج سے پانچ سال آٹھ سال پہلے نہیں تھی اسی لیکن اب وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا جو پہلے والا تھا سو یہ چیزیں ہیں جو مجھے یہاں پر رہنے پر وجود کرتی ہیں اور اگر آپ بھی یہاں پر رہنا جاتے تو بہت ایزی پروسس ہے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں پر جو ہے اپنا ویزا جو ہے اپنا کمپنی وغیرہ کا جیسے آج کل کاروبار بہت آسان کیا ہوا ہے وہ کاروبار کی کوئی سیٹنگ بنا ہے اور اس کاروبار پر یہاں پر آ جائیں یہ تو ہے نمبر ایک اور نمبر دو یہ ہے کہ اگر آپ کی یہاں پر جوب ہو جاتی ہے تو آپ اس جوب کے یہاں پر آ جائیں لیکن جوب اور کاروبار کے علاوہ تیسری آپ نے کوئی کام نہیں کرنا یہ جو آزاد ویزے والا کونسرپٹر اس پہ آپ نے نہیں پھسنا اگر آپ آزاد والے چکروں میں یہاں پر آو گے تو پھر نوکری ووکری کہ آپ کو تھوڑے پرابلم ہو جائیں گے قصب معاش کے مسئلے جو ہے نا وہ پھر آپ کو کھیڑ لیں گے کہ وہ آپ کے لئے پریشانی کا باعث بنیں گے سو یہاں پر آئیں ایک فیملی کا خرچہ کتنا ہوتا وہ میں اگلی ویڈیو میں انشاءال آپ کو بتاؤں گا لیکن رہنے کے حساب سے میں نے چار مین بینیفٹس آپ کو بتا دیں کہ امان میں آپ کیوں رہیں مطلب کیا وجہ ہے اور ایک اور بڑا ایک ایج ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں پانچ وجہ ایک اس کا بینیفٹ ہے کہ یہاں کی لائف جانا وہ پیس فل لائف ہے یہاں پر وہ ہڑا اوڑی نہیں ہے یو ای والی ہڑا اوڑی نہیں ہے مطلب جیسے آپ کو باہر نکلتے تھا انہیں بچوں کے آنکھوں میں کبھی کبھی ہاتھ رکھوانے پڑتے ہیں کہ کچھ ننگے پتنگے لوگ گوم رہے ہوتے ہیں یہ ایسا یہاں پہ کچھ نہیں ہے انہوں نے اپنے ترادیشن کو انہوں نے اپنے کلچر کو انہوں نے اپنی جو ان کی جو سمجھ لیں کہ ایک مذہبی روایات ہیں ان کو بڑا کنٹرول کر کے رکھا ہوا موڈیسٹی کو ج یہ چیزیں ہیں جو مجھے امان کی بہت اچھی لگتے ہیں اسی وجہ سے امان میں رہتا ہوں امید ہے آپ کوئی پسند ہے اگر پسند آئیے تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں امان سے امان میں لیونگ کاؤس کتنی ہے دو بچوں کے ساتھ اگر آپ رہتے ہیں یہاں پر فیملی والے تو کتنے ان کا خرچہ ہے کہ یہ انشاءاللہ میں آپ کو تاؤں گا اسکول کی فیسز اور کھانے پینے اور ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دع ہمارے گوارے میں دلاؤں